بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر کیوں بارتی شاہد خان افریضی کے نام سے جلتے ہیں اور شاہد خان افریضی کیوں پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب اور شٹلوی کمنٹیٹر نے بھی انگلین کیٹکٹ بوٹ اور نیزلین کیٹکٹ بوٹ کو آئینہ دکھایا ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمر سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنے رائی کے سہار ضرور کریں دوستو نیبال لیگ میں دوم مچانے والے شاہد خان افریضی دنیا بر کے دلوں میں رہتے ہیں مگر ہمارے پڑوس میں ان کے نام سے کافی لوگ چلتے ہیں اس کے اہم وجہ کہ وہ جب بھی پاکستان اور مسلمانوں پر کوئی بات آتی ہے تو ان کے لئے آواز ضرور بلند کرتے ہیں پاکستان کے سابق آر راؤنڈر شاہد خان افریضی نے ایک جرتبندانہ بیان دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دیگر ممالک کو بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کے گڑبورٹ پی سی بی کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے ایک انٹریو میں شاہد خان افریضی نے حالیہ دور نیوزیلین کے منسوخی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان کی ساخت کو شدید نقصان پہنچا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب دوروں کا اختتام کرنے کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ جانت پرتال ہوتی ہے دورے کرنے والے ملک کی سیکیورٹی ممبران مناسب تحقیقات کرتے ہیں افریضی نے کہا کہ ریاستوں کی وضاحت کی جاتی ہے اور تب جا کر ٹیموں کو ملک کا دورہ کرنے کی گرین سنگل دیا جاتا ہے افریضی نے کہا کہ نیوزیلین کا ایک طرفہ طور پر سیریس کی منسوخی کا فیصلہ بلکل غلط تھا اور اسے برداشت نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ نیوزیلین کی کرکیٹر کو پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے اور ان کے لئے ایسا کرنا ناقابل معافی ہے اگر کوئی ممکنہ خطرہ تھا تو انہیں پی سی بی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا اور پاکستانی سیکیورٹی فورسس کا انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ صورتیال کا جائزہ لیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اگر بڑی تصویر دے گئے تو یقینا ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایجنڈے کی پیچھے کون ہیں جبکہ آئی سی سی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کرے اور ایک مضبوط فیصلہ کرے دوسری جانب نیشنل ٹی ٹونڈی کپ میں کمنٹیٹر کے فرائض نبانے والے مائک ہزمین نے کہا ہے کہ پاکستان نے مشکل وقت میں انگلین کا دورہ کیا تھا انگلین نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر کے شرمناک فیصلہ کیا میں بھی تو نیشنل ٹی ٹونڈی کپ میں کمنٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں یہاں تو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آخر کس پناہ پر انگلین اور نیزلین نے اپنے دورے منسوخ کے دوسری جانب لالا کی بات کر رہے تو وہ نیپال لیگ میں بھی شائکین کے دلوں میں رے رہے ہیں اور شائکین لالا کے ساتھ سیلفیا اور ویڈیو بنا رہے ہیں امید ہے دوستو کیا چکے مختصر ویڈیو بھی آپ کو پسند آئیو گی